برک کے بعد خوش آمدید جرمنی سے تارکین وطن کی جبری ملک پدی کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں نے اتجاجی مظاہروں اور ڈیپوٹیشن سینٹر کا گھراؤ کرنے کا اعلان کر دیا مظاہری کی کامیابی کے لیے مہم تیز شہر شہر ملقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہم ہے پاکستان تنظیم سمیت دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے پہلا مظاہرہ صوبائی اسیمبلی ویس بارڈین کے سامنے بروز بوتھ دوپہر کو کیا جائے گا جس میں جرمنی بھر سے انسانی حقوق کی تنظیمیں شرکت کریں گی سولہ جون کو ویس پا دن میں صوبائی اسیمبلی کے سامنے ڈیپوٹیشن کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے اس مظاہرہ کا تمام انسانی حقوق کی تنظیموں نے ملجل کر کیا ہے میری تمام پاکستانی سے درفاست ہے جو وہاں پہ اس کے قربہ جوار میں رہتے ہیں وہ جو سیٹل ہیں یا سیٹل ہونے کے مرحل میں ہیں وہ آئیں اور اس ظالمانہ فیل کے خلاف آواز میں طاقت پیدا کرنے کا سبب بنے مغربی جرمنی سے گزشتہ سال کے نسبتاً اس کے آغاز میں ہی سینکڑ و تارکین وطن کو ملک بدر کیا گیا جبکہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان، افوانستان اور دیگر جنوبی ایشیائی وہ افریقی ممالک تارکین کو بڑے پیمانے میں ملک بدری کا سامنا ہے دنیا میں کرونا وابا کے پیش نظر انسانی حقوق کی تنظیموں نے جرمن حکومت اور یورپین یونین سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی میں موجود لیبر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تارکین وطن کو لیبر مارکٹس اور دیگر شعبجات میں زم کیا جائے یہی تارکین وطن ملک بدر ہو کر دیگر مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں جبکہ یہ تارکین وطن جرمنی میں گزشتہ کئی سالوں سے یورپی محول میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں ملک بدری کے خوف سے متعب تارکین وطن میں نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوئیں جبکہ کچھ تارکین وطن نے خودکشیاں کرنے کی کوشش کی ہم چاہتے ہیں کہ جرمن حکومت تارکین وطن کو ملک بدری کے خوف سے آزاد کیا جائے تاکہ یہی تارکین وطن جرمنی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں